بسم اللہ الرحمن الرحیم چہرے سے ریلیٹڈ کوئی بھی ان کو پرابلم ہو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں بتائے گئے وظیفے سے ان کو مکمل فائدہ ہوگا چہرہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو لوگوں کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے چہرے سے لوگ آپ کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں چہرہ خوبصورت ہو تو سامنے والے پر اچھا اثر پڑتا ہے لیکن اگر چہرے پر دانے ہو یا رنگ ساملا ہو یا جھریاں پڑ گئی ہو یا آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بن گئے ہو تو یہ ساری چیزیں آپ کو پریشان کرتی ہیں پھر لوگ بہت سارے ٹوٹکے بھی عزماتے ہیں جن لوگوں کو ٹوٹکے عزمانے سے بھی فائدہ نہیں ہوا یا بہت ساری پڑھائیاں کرنے سے یا بہت ساری کریمز وغیرہ یوز کرنے سے بھی فائدہ نہیں ہوا تو آپ ایک بار اللہ کے کلام کو پڑھ کے دیکھ لیں انشاءاللہ اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا میرے ایک جاننے والے آج کل دبائی میں بائیک رائیڈر کی جوب کر رہے ہیں جب وہ یہاں پاکستان میں تھے تب بھی ان کے چہرے پر بہت سارے دانے ہوتے تھے اور وہ بڑے پریشان ہوتے تھے ان چیزوں کے لئے انہوں نے بڑی کریمز یوز کی اور بہت کچھ آزمایا لیکن انہوں نے فائدہ نہیں ہوا جب دبائی میں چلے گئے وہاں جا کے انہوں نے جوب سٹارٹ کی سارا دن بائیک پر رہتے تھے تو اس سے ان کا رنگ اور بھی زیادہ خراب ہو گیا درمین کی وجہ سے تو میں نے انہوں نے یہ وظیفہ دیا تھا پڑھنے کے لئے اور جب انہوں نے یہ وظیفہ کیا کوئی ہفتے دس دن کے بعد جب انہوں نے مجھے اپنی تصویر دکھائی میں نے انہوں کی فوٹو دیکھی میں بڑا حیران ہوا اور بڑا خوش ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنے کلام میں کیسی طاقت رکھی ہے کہ کچھ ہی دنوں کے اندر اللہ تعالی نے اس انسان کو شفاہ دیا اور اس چیز سے فائدہ دیا وظیفہ ہمیں ضرور فائدہ دیتا ہے لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ ہم اس وظیفے کو اس عمل کو تقوی کے ساتھ کریں صدق دل کے ساتھ کریں تو مجھے میرے اس بھائی نے کہا کہ آپ اپنی ویڈیو میں یہ وظیفہ لوگوں کو بتائیں جس طرح مجھے فائدہ ہوا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ مل سکے اور لوگوں کو اس سے شفاہ مل سکے اور لوگ اپنی پریشانیوں سے نکل آئیں تو لہذا یہ وظیفہ آپ ساتھ دن تک کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا بس وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس طرح اچھی اچھی وظائف کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں انشاءاللہ آپ کی بہتر رہنمائی ہوتی رہے گی اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور آپ کے لئے بھی یہ صدقہ جاریہ بن سکے وظیفہ کچھ اس طرح ہے سورہ کوسر کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے اکیس مرتبہ پڑھ لینا ہے اور ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ وظیفہ کے شروع اور آخر میں درود شفا تین تین مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے درود شفا سکرین پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہاں سے سکرین شاٹ کر لیں یا ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کے ساتھ اکیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھ لیں اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں تھوڑا سا ارکے گلاب لے کر اس پہ دم کر کے اس کو اپنے پورے چہرے پہ مل لیں کوشش کریں کہ ارکے گلاب زمین پہ نہ گرے تھوڑا سا اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھ لیں ارکے گلاب یہ بڑا آسان ہے کہ اس سے بھی آپ کو مل جائے گا وظیفہ بھی مشکل نہیں ہے اور اس کا طریقہ بھی کرنے کا مشکل نہیں ہے ہر کوئی آسانی سے کر سکتا ہے ہاتھ کی ہتھیلی پہ تھوڑا سا ارکے گلاب ڈالنا ہے اور آپ نے جو وظیفہ بڑا ہوگا اس کو فوق دینا ہے ارکے گلاب پہ اور ارکے گلاب کو ہاتھوں پہ مل کے بعد میں اپنے چہرے پہ مل لینا ہے اور سو جائیں اس سات دن تک آپ روزانہ کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے چہرے پر دانے ہیں یا آپ کا رنگ ساملا ہے یا چہرے کا کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے انشاءاللہ ہر مسئلہ حل ہو جائے گا سات دن کے اندر آپ کے چہرے پہ نور آ جائے گا اور اگر سات دن کرنے سے آپ کو یہ لگے کہ ابھی بھی تھوڑا سا میرے چہرے پہ نشانات باقی ہیں یا ابھی میرا سرک تھوڑا سا ساملا ہے تھوڑا اور بہتر کرنا چاہتا ہوں میں یا کرنا چاہتی ہوں تو آپ اس وظیفے کو پھر آگے دس دن تک بھی کر سکتے ہیں اگر سات دن آپ نے کر لیا آپ کو مکمل فائدہ نہیں ہوا تو آپ اس وظیفے کو آگے دس دن تک بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان دس دنوں کے اندر اندر آپ کے چہرے کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور اگر آپ کو اس سے جب فائدہ ہوگا تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا ایسی اچھے اچھی ویڈیوز کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اسی طرح اچھے وظائف کو لے کے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ و ناظر